نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول اہل کریم اما بعد حضور علیہ حضرت علیہ الرحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ بارگاہ رسالت میں یوں عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اور استاذ زمن کا بھی اسی مضمون کا ایک شعر ہے کہ گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے اپنے لیے تیرا گل رخصار بنایا اور بھی کئی بزرگوں کا کلام اس طرح کا آپ کو ملیں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت عظمہ کا ذکر ہوگا آپ قرآن و احادیث کے تمام زخائر چھان لیجیے ان کی تشریحات و توضیحات کو دیکھ لیجیے از اول تا آخر ایک ہی ہستی ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت دکھائی دیتی ہے جو اس پوری بزم کون و مقام محبوبیت عظمہ کے مقام پر فائز ہے اور بلا شبہ کوئی شک نہیں وہ ذات ہمارے اور آپ کے آقائے نامدار مدنی تاجدار شافع محشر اللہ کے محبوب عظم جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ہے اور یہ مقام محبوبیت عظمہ جو حاصل ہوا ہے یہ صرف اور صرف خوشعقیدگی کی بنا پر نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اس کے بکسرت دلائل قرآن و احادیث میں موجود ہے جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ ایک ہی معنی مفہوم کو واضح کرتی ہوئی مختلف کتابوں میں بیان ہوئی ہے جو حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کہتے ہیں جو کلام رب کا ہو اور جسے روایت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے سمات فرمانے والے عبداللہ ابن عباس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی لولاکما خلقت الجنت ولولاکما خلقت الدنیا میری عزت و عظمت کی قسم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی نہ پیدا فرماتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کو بھی نہ پیدا فرماتا اس طرح کی بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی لولاکما خلقت الافلاک اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کو وجود نہ بخشتے افلاک کو پیدا نہ فرماتے مصہور مفسر قرآن علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ جن کا وصال ہجری بارہ سو ستر میں ہوا ہے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں حقیقت محمدیہ کا جب باپ بانتے ہیں اور اس میں جب وہ تحریر فرماتے ہیں تو چھبیسویں پارے کی جو سور فتح ہے اس کی پہلی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا میں لکا کی تفسیر میں لکھتے ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ لکا میں لام تعلیل کے لیے ہے علت کے لیے ہے حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے عالم کو آپ کی خاطر ظاہر کیا ہے جی ہاں اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس رشاد میں بیان ہوا ہے کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا معلوم ہوا کہ سلف سے خلف تک نبوی دور سے اس زمانے تک اور صبح قیامت تک تمام مفسرین حضراتِ صحابہ تابعین تبع تابعین مفسرین متکلمین و علماء کرام مجددین مستحدین وہ تمام ائمہ کا ان روایات پر اعتماد ہے جی ہاں صحابہ اس کے نقل فرمانے والے ہیں اس پر اعتماد کرنے والے ہیں حضراتِ مستحدینِ کرام مجددینِ کرام مفسرینِ کرام الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن معنی یہ روایت بلکل درست ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس روایت کی تائید مکتبِ دیوبند کے علماء نے بھی کی ہے آپ دیوبندی مکتبِ فکر کی کتاب امداد الفتاوہ دیکھ لیں کہ وہاں بھی اس کی تائید وہ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو وجہ تخلیقِ کائنات تسلیم کر رہے ہیں بڑا افسوس ہوا مجھے چند دن پہلے ایک اکمل نامی صاحب اب ان کا جو نام ہے تو معلوم ہوا کہ ان میں کچھ تفضیلیت بھی آئی ہوئی ہیں اور اس طرح ان کی جو تجدد پسندانہ طبیعت ہے ہمیشہ نت نئے مسائل بیان کرنے کی کبھی وہاویہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دینا کبھی پرفیوم لگا کر نماز پڑھنے کی اجازت دینا اور کئی سارے ایسے مسائل جب ان سے یہ سوال ہوا کوشن انسر کے شیسن میں کہ یہ شیر ہے اس کا پڑھنا کیسا تو یہ صاحب کہنے لگے کہ اسے عوام میں نہیں پڑھنا چاہیے تباہ دورے ذہنی ہوتا ہے اور یہ میں نے ان کی بہت ساری مختلف ذرائع سے کلپس سنی ہے رد بداعات پر تو رد بداعات میں اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ وہاویہ کو پسینا آ جائے اہل سنت کے معامولات پر حملہ کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو بدعات بدعات کہہ کر خارج کرتے ہیں جن کے لئے وہاوی بھی کم از کم سوچ لیتا ہے کہ بولو کہ نہیں بولو اتنی زیادہ جرات اور وہاویہ کو خوش کرنے کا ایسا آپ کو خمار چڑ گیا کہ آپ سوچنے بھی نہیں لگے کہ جن چیزوں کو معامولات اہل سنت کہا جا رہا ہے اور اہل سنت کی پہچان سمجھی جا رہی ہے برے سغیر میں ان کو سرے سے ختم کر دینا یہ کون سی سنیت کی خدمت ہے اور پھر جب تازو سریعہ کا یہ شیر آیا تو آپ کی اقل نے اتنا کام نہ کیا کہ قرآن کریم میں رب کا فرمان کیا ہے حدیث قدسی کیا ہے صحابہ کی عقائد کیا ہیں اور پھر اس میں اس طرح کی بحثیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ غرض سے پاک ہے سبب سے پاک ہے اس کو کسی کے کوئی حاجت نہیں ہے یہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ شیر پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ میرا رب اللہ بے نیاز ہے کوئی نہ ہوتا تب بھی اس کی کبریائی میں اس کی عظمت میں اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہ آتا لیکن اس نے مصطفیٰ کریم کو پیدا فرمایا خلق اول فرمایا پھر آپ کے ذریعے کائنات کو تخلیق دی وہ اپنے محبوب سے غایت درجہ کی محبت ہے شیر میں اس محبت کو ظاہر کیا گیا ہے اور حضور کو وجہ تخلیق کائنات بتایا گیا ہے نہ کہ ماذا اللہ اللہ کو محتاج سمجھا گیا ہے اللہ کو بے بس کہا گیا ہے اور یہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے سننے والے سامعین بھی جانتے ہیں اور پتہ نہیں آپ کہاں سے مفتی بن گئے کہ آپ کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آئی پھر تو استاذ زمن پر بھی آپ کا اعتراض ہوں گا پھر تو آپ کا اعتراض حضرت پر بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مصطفیٰ ہے تو کائنات ہے یقینا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی تشریحات وہ توضیحات سے ہمیں مل رہا ہے آپ کی سمجھ میں کیسے نہیں آیا آپ نے اٹھ کر مار دیا اور کم سے کم اگر آپ نے حضور تاجو شریعہ کو سمجھ لیا ہوتا تو اس طرح کی کچھی بات آپ مو سے نہیں نکالتے حضور تاجو شریعہ اپنے زمانے میں علماء کی جماعت میں سب سے عالم ہیں مرجع علماء ہیں علماء جن سے رجوع کرتے ہیں مفتیان کرام اپنی پیاس اس نہر کے پاس آ کر بجاتے ہیں لا ینحل مسائل کا حل آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے اپنے زمانے کے بہت بڑے متقیب بہت بڑے حالیم سچے عاشق رسول سچے جانشین اعلیٰ حضرت اور شریعت میں رخصت تو چھوڑی یا عظیمت پر عمل کرنے والی ذات کا نام تاجو شریعہ ہے مجھے افسوس ہو رہا اس موقع پر آپ ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں ایک ڈاکٹر اسرار سڑا ہوا خبیز بربودار تھا جو مر گیا کسی مسئلے میں اس کی رائے ذرا الگ تھے اسے معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں شاہ ولی اللہ کا موقف یہ ہے تو اس نے اعلانیہ کہا کہ آج تک میری رائے یہ تھی لیکن جب مجھے پتا چل گیا کہ شاہ ولی اللہ کا موقف یہ ہے تو آج سے میں اس موقف کی تائید کرتا ہوں اور اپنے خیال کو ترک کر دیتا ہوں تو حضور تاجو شریعہ کی بات آ جانے کے بعد آپ کو سوچ لینا چاہیے اتنے بڑے عالم دین نے متقی نے پرہزگار نے عالم الولمہ نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً یہ بات صحیح ہے اب اسے عوام میں ڈنکے کی چوڑ پر کہا جانا چاہیے ڈنکے کی چوڑ پر کہا جانا چاہیے کم سے کم آپ اتنا سمجھ لیتے کلام الملک ملک 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 کلام کی بادشاہ کی بات باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے جو بڑا آدمی ہوتا اس کی بات بڑی ہوتی ہے اس کو ہر ٹچہ آدمی اگر سمجھنے لگے اس کی منچاہی تشریح کرنے لگے اپنی طرف سے مانا بیان کرنے لگے تو فساد ہی کھڑا کریں گا آپ کو شیر سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شیر تو قرآن و احادیث کی ترجمانی کر رہا ہے اور آپ نے مو چلا دیا مریدین کے بیچ میں کہ نہیں یہ شیر عوام میں نہیں پڑھنا چاہیے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بالکل پڑھنا چاہیے پوسٹرز پہ لکھنا چاہیے گھر کے دروازے پہ آویزہ کرنا چاہیے یقیناً پڑھنا چاہیے سرکار باعی سے تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات ہے اللہ کے محبوب عاظم ہے اس شیر کا خلاصہ یہی ہے اس پر کئی علماء نے جواب دیا ہے میں نے سنا ہے مولانا شہزاد عالم مزباہی صاحب کا بھی بہت اچھا جواب آیا وہ جواب فیلحال میں سن نہیں پایا میری سنیوں سے گزارش ہے کہ اس جواب کو بھی آپ سماعت کریں چونکہ جب بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی جانب سے بہت معقول جواب دیا جاتا ہے میں بہت مصروف تھا میرے پاس دو چار روز پہلے ہی یہ خبر آ چکی تھی آج مجھے کچھ وقت ملا تو میں نے اس کا جواب ارس کیا ہے سنیوں سے گزارش ہے متحد رہیں بزرگوں سے محبت رکھیں اور علماء اہل سنت کا اتباہ کریں ان سچے علماء کا جو مسلکے آلہ حضرت کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مذہب محذب اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے جس کو فی زمانہ پہچان کے لیے مسلکے آلہ حضرت کہا جاتا ہے فقیر محمد کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی خدا حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ